مردانہ کمزوری پشاپ کے کترے آتے ہیں پشاپ کرنے کے بعد جب منی کے کترے نکلتے ہیں ان میرے دوستوں کے لیے جن کے مسانے اور میدے کے اندر گرمی ہو جاتی ہے جن کے میدے اور مسانے کے اندر ہیٹ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے پشاپ جل سڑ کر آنے لگ جاتا ہے پشاپ کے اندر منی کے کتروں کا خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جب کتروں کا خراج شروع ہوتا ہے تو جسم کے اندر امتحا کی کمزوری ہو جاتی ہے جسم درد کرنے لگ جاتا ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں خون کی کمی ہو جاتی ہے کمر میں شدید دردوں نے لگ جاتا ہے آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس قدر ویکنس ہو جاتی ہے کہ انسان آہستہ آہستہ لوگر اور کمزور ہو کا چار پئی پر پڑھ دیتا ہے میرے بھائیوں ان میرے دوستوں کے لیے بہترین اور مجرب نسکہ ہے نوٹ فرما لیں صرف تین سے چار چیزیں ہیں لمبر ایک پر آپ نے سالب مصری لینی ہے پچاس گرام لمبر دو پر آپ نے پوجہ مصری لینی ہے پچاس گرام لمبر تین پر آپ نے گوخرو لینا ہے پچاس گرام اور لمبر چار پر آپ نے موسلیس فید لینی ہے پچاس گرام یہ چار قسم کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں کسی بھی قریبی پنسار سٹور سے لے لیں ان کو صاف کرنے کے بعد گرینٹ کروا لیں اور کسی بھی شیشے کے جار میں مفوظ کر لیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک چمچ صبح کو نہار پیٹ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ایک چمچ رات کو سونے سے ایک سے دو گھنٹہ پہلے آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے یہی سلسلہ آپ نے جاری رکھنا ہے ایک سے دو ہوتے کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے مردانہ کمزوری کے جتنے بھی سمٹم ہیں اللہ پاک کرم و فضل فرمائیں گے اور مکمل شفاہ عطا فرمائیں گے جن میرے دوستوں کو پشاپ جل سڑ کر آتا ہے پشاپ کے اندر جلن ہوتی ہے پشاپ کے اندر جب پشاپ کرتے ہیں تو درد ہوتا ہے اور پشاپ رک رک کر آتا ہے بیدے اور مسانے کے اندر گرمی ہو جاتی ہے ہیٹ ہو جاتی ہے ان میرے دوستوں کے لیے بہترین اس کا استعمال کریں گے تو چند دن کے اندر اندر ہی اللہ پاک ان کو شفاہ عطا فرمائیں گے اگر ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں بیل آئی کا امکے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کے لیے آپ کے عزیز و قارب کے لیے احسانیوں پیدا فرمائے اور مکمل صحتہ فرمائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں